موسیقی اسلام علیکم ناظرین آج ہم طبع نبی کے انوان پر ہم انجیر کے بارے میں بیان کرنے جا رہے ہیں انجیر کے فوائت کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشادی اوبارک کیا ہے اور اللہ تعالیٰ خوران میں کیا فرما رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایک جنت سے بے حساب خوبیوں کا حامل ہے اور یہ جنت سے اترے ہوئے پھلوں میں سے ایک پھلے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وقت تین جب میں تین انجیر کی خسم کھاتا ہوں تو انداز لگائے کہ جب اللہ تعالیٰ خسم کھا رہے ہیں تو اس کے اندر کتنے حکمتیں موجود ہوں گی جو ہم نہیں جان سکتے اور اسی طرح خوران مجید کی دوسری الہامی کتابوں بھی انجیر کا ذکر ملتا ہے اور ایک حدیث آپ کے ساتھ ہم نے بیان کرتے چلوں کہ حضرت عبودردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک تھالی پیش کی گئی جس میں انجیر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مجید سے فرمایا کہ کھاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدم بھی اس کو تناول فرمائے اور فرمایا کہ یہ کہوں کہ جنت سے کوئی پھل اگر اترا ہے تو وہ یہی پھل ہو سکتا ہے کیونکہ جنت کے پھلوں میں گھٹلی نہیں ہوتی پھر ارشاد فرمایا کہ باواسر کو ختم کرتی ہے چھوٹے جوڑوں کے دردوں کو دور کرتی ہے اور دوسرے دردوں میں نفع بخش ہے امدہ خسم کی انجیر جب ہم دیکھیں گے کہ امدہ خسم کی انجیر کیا ہے تو انجیر کو پکی ہوئی ہونا اوپر کا اس کا پوسٹ سفید ہونا سفید چھل کا سفید ہو جانا تو یہ جو ہے انجیر امدہ مانی جائے گی اب جلجید تیخیخات دیکھیں ہر چیز کے اوپر آج تیخیخ ہو رہی ہیں ریسرچ ہو رہا ہے جب ریسرچ میں اس کا جب دیکھا گیا ہے تو انجیر گردے اور مسانی کی پتری کو صاف کرتی ہے زہروں کے اثر کم سے محفوظ رکھتی ہے اتیبہ جب تیخیخ کیے کہ اتیبہ جب استعمال کیے تو بجاہتے تیبہ نبوی ہے نبی کے انجیر فرما دیئے تو اب اس کو عمل کون کریں گے تو یونانی اتیبہ نے اس کے پر کئی ریسرچ کیے کہ حدیث شریف کو صحیح ثابت کر دیئے کہ کس طرح کر دیئے کئی جوشاندوں میں وغیرہ میں اس کو استعمال کرتے ہیں ماجونے ماجونے انجیر وغیرہ اور شربتیں وغیرہ جو خانسی کے بنتی ہیں اس میں انجیر کا استعمال ہوتا ہے اور اتیبہ کی تیخیخ سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ایک ایسا پھلے جس میں بعض وافر مقدیار میں غزائیت موجود ہے یہ سینے حلق اور سانس کی نالیوں کی خشکی کو دور کرتی ہے اور جگر اور تیحال کو ردی مادوں کو صاف کرتی ہے تو تیحال کے معنیے تلی کے ہے اسپلن جس کو بلیں گے جگر لیور ہے لیور کو بھی صاف کرتی ہے میدے سے خلتے بلخم کو نکالتی ہے اگر میدے میں آکے جمع ہو گئی پیٹ میں ماروڑ ہو رہا بچوں کو بڑوں کو بھی ہوتا ہے تو اس کو باقاعدہ استعمال کرنے سے بدن سب سوہ شادہ بیانے خوبصورت دیکھتا ہے اس میں وافر مقدیار میں وٹائمین بھی ہے وٹائمین اے وٹائمین سی وٹائمین بی وٹائمین بیٹویل وٹائمین ای وٹائمین کے وغیرہ اور اس کے علاوہ اس کے اندر مفید مادنیات بھی ہے جیسے منیرلز بھی ہے اور یہ انٹی آکسیڈنٹ مرقب موجود ہے اس کے اندر انٹی آکسیڈنٹ مرقب بھی موجود ہے اور تازہ انجیر کے بھی بہت فوائد آئے ہیں مثلا اس میں خاص طور پر کیلشیم ہوتا ہے کیونکہ کچھی یہ بھی استعمال کریں گے تازی لہٰذا اس میں باخیدہ ہڈیوں کو مضبوط کرنے کی بھی طاقت ہے اور شہرے اور پھنسیوں کو دور کرنے کے لیے اس کو انجیر کو پیسٹ کر اس کا پیسٹ بنا کر چہرے پر لگانے سے چہرے سے کھیل محاصب بھی جا سکتے ہیں اور اس کو پانیم کے اندر اگر بھیگا اگر استعمال کرنا جائے تو وزن کم کرنے بھی مدد ملتی ہے اور خبز سے نجات ملنے کے لیے آپ کو دو سے تین انجیر پانچ انجیر دس انجیر بیس انجیر تک بھی آپ استعمال کرتے ہیں مگر انجیر کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انجیر کو پہلے دھولیں اور اس کے بعد میں ایک انجیر میں سے چار تکڑے کریں خوشک انجیر بڑا رہ سے لائے لیجیے جو رسی میں لگی رہتی ہے نکال کر اس کو تکڑے کریں تو اس کو لیے آپ کو پہلے دو انجیر تین انجیر پانچ انجیر سے آپ کو اس کی عادت بنانی پڑے گی تو آپ بیس انجیر تک کھا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں اگر آپ کو چاہیے تو تھوڑا سا شہد بھی ملا لے سکتے یا تھوڑا سا سرکہ ملا کر بھی اس کو استعمال کر سکتے اور یہ خوت ابا میں بھی استعمال ہوتی ہے تو اس کو خوت ابا میں اگر کسی کی خوت ابا کم ہے کمزوری ہے تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ چار سے پانچ انجیر دودھ کے ساتھ استعمال کریں اور خواتین کے لیے اور خواتین میں جیسے حیث کی کمی ہو گئی کہ ایک دن حیث آ گیا دوسرے دن سپارٹنگ ہو رہی پانچ چی دن ایسی گزر جا رہی ہیں تکلیف میں تو ان کو چاہیے کہ انجیر کا استعمال کرنے سے ان کے حیث کی بھی تکلیف دور ہو جائے گی اور جو دودھ پلانے والی مائے ہیں ان کو جس کو دودھ کی کمی دودھ کم ہو جا رہا ہے وہ دودھ بھی بڑھ سکتا ہے اس سے اور شہرے پر نکار ہوتا ہے اس سے کرائمز دور ہو جاتے ہیں اور کمر کا درد دور ہو جاتا ہے اور اس کا جوشنہ بنا کر اس کی کلی کرنے سے آپ کے دانتوں میں مسوڑم کی سوزیش بھی کم ہو جاتی ہے اور اس کا اور خبز کو بھی دور کرنے میں یہ بہت معاون ہے خدا حافظ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی